راجہ سان کے دوسرے بڑے سہر جودپور اور جودپور کی لوگوں کی بات تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بات کریں کہ اس دوران رام مندل بن کر تیار ہو گیا ہے اور رام مندل میں جس طرح سے محنت کی تھی لوگوں نے اور ماروار نے اگوائی کرتے ہوئے رام مندل کے نرمان میں سیوگ کیا تھا کیونکہ اس دوران جس طرح کے حالات تھے اور اس دوران جو کار سیوک وہاں پہ پہ پہنچے تھے ان میں سے ایک کار سیوک ایو بی پی نیوز کے ساتھ ہے کانراجی مانوت جی آپ کا سوگت ہے سر مجھے بتائیے کہ کس طرح کے حالات تھے آپ کے اور وہاں پہ کیسے پہنچے تھے آپ لوگ بھارت ماتا کی جائے جائے سری رام بچہ بچہ رام کا جنم بھومی کے کام کا میں آپ کے مادیم سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جوتپور سے جتے گئے تھے ایک بیسوہ ہندو پریشت سے گیا تھا ایک آریہ سیس سے گیا تھا ایک بیجے پیگ سے گیا تھا ہم آریہ سیس کی طرف سے گئے تھے اس میں ہمارا جو اسٹیکشن دیے گئے تھے اس حساب سے ہم آگے بڑھتے گئے ٹرین میں گئے تھے ایوڈیا سے پہلے ایک اسٹیشن پر ہمارے کو اتار دیا گیا تھا کاریڈ کی وہاں ایوڈیا میں بہت سے پولیس والے لگے ہوئے تھے اور ان کا یہ اسٹیکشن تھا کہ مولایم شنگ جی کا اب یہ اترتے ہی آپ ان کو گرفت دار کر لینا تو وہ گرفت داری کے لیے ہم جس کام کے لیے وہ لکشے پورا نہیں ہوتا اس لئے ہمارے کو ایک اسٹیشن پہلے اتار دیا گیا تھا ڈیڑھ دو کلومیٹر پیدل چل کر کے گاؤں گھاؤں میں اندر ہوتے ہوئے گھرلیوں میں ہوتے ہوئے پکڑنڈی سے ہوتے ہوئے ہم وہاں پر گھنتے ہوئے استان پر پہنچے وہاں پر وہ دکھا تو چھوٹے تھے تیس پہتے تھے اتتے پولیس والے ہم نے کبھی دیکھیا نہیں اتتے پولیس اور میلٹری لگی ہوئی تھی ہمارے کو پکڑ کے اب ہم جوت پر جانے والے واپس نہیں ہیں لیکن ماں کا آشیوار لکھر کے گیا تھا ماں نے کہا بیٹا میرے شاہ پتر ہے اگر ایک پتر جمین کے لیے بھارت ماتا کے لیے اگر کام آ جائے گا تو اس سے زیادہ میرے کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے تو جا میرے میسیج کو ماتا جی نے پوچھا بھی میں اس کو بیج رہی ہوں تو انہوں نے کہا ضرور بیجو ماتا جی آپ نے کہہ دیا تو پھر بات ہی کیا ہے اور میں جب ماں کے پیاروں کے ہاتھ لکھر کے نکلتا کبھی پیچھے دیکھنے کیا ہو سکتا ہوں مجھے نہیں پڑتی تھی چاہے کوئی بھی کام کے لیے جاؤ تو میں وہاں ماں کا نام لیا پھر بھگوان کا نام لیا اور پھر وہاں لوگ جتے میں جوز کے ساتھ آگے بڑھتے گئے ہمت بھی تھی لیکن ڈر بھی تھا بہت جوردست بات تھی کہ ہم اب یہاں گر گئے ہیں اور ہمارے کو یہ پیٹنے شروع کر دیں گے تو ہمارے پاس کچھ اسٹا اسٹا کچھ ہے نہیں ہے تو ہی پولیس کے سامنے اور میلٹر کے سامنے ہمارے کچھ لے رہی نہیں لیکن ہمارے اندر اتنے لوگ ساتھ میں تھے نا تو جوز آ گیا اور بڑھتے گئے ہمارے جب دیکھ اندر رال کشنا اڑوانی جو بھی تھے اور ملی منور جوز ہی بھی ہمارے نیتر تک کرتے ہیں آگے چل رہے تھے لیکن ہم نے جوز کیا اور وہاں پر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے ہمارے کو چیتا ہے آپ آگے نہیں بڑھو گے آگے بڑھو تو گولیاں چلا دیں گے ہم نے یہ دیکھا مجھا کر رہے ہیں گولیاں یہ تھوڑی چلائیں گے پھر ہم تو آگے بڑھتے گئے لیکن جیسے ہی انہوں نے گولیاں چلو کہ ہم لوگ کیا ہے جو ہمارا گھنٹوی مقصد تھا کہ ہم اس مجید کے اوپر جائیں گے اس کو ہم لوگ چھڑ گئے اور اس کا ہم نے کام پورا کرنے کی کوشش گئے اس کے پہلے ہی جیسے نیچے اترے میں بھگوان بجرنگ بھگت ہوں انہوں نے میرے کو جو سکتی دی مجھے معلوم نہیں میں خود کیا کر پیا بہا تو میرے پاس پتھر چاہنے ہاتھوڑا تھا تانکیٹی پھر بھی کام سب پورا ہو گیا سب لوگوں کے سوئیوکشے ہوا اس میں شیف چانہ کے لوگ بھی میرے ساتھ تھے بار سے آئے تھے وہ اور وہ بھی ساتھ تھے اور پھر ہم نے جب جو سب جلوشک روپ میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے سیدھی گولیاں چلا دیں نو تو کوئی انمیٹیشن دیا نو ہے جو بھی رون لاتھی چارج کیا نو کچ کیا شدھی گولیاں چلانے شروع کر دی تو میرے ساتھ میں رائٹ سائیڈ کے اندر تھوڑی دور پر شد راجی لوڑا چل رہے تھے ان کے پاس سے گولی نکلی جو ان کے پاس میں جو کھڑے تھے مہیندر ناجی اروڈا ان کے وہ گولی لگ گئی ان کے شینے میں لگ گئی اور ہم میں ایتر لیپ سائیڈ میں چل رہے تھے آگے ہمارے ساتھ میں جیٹا رام جی تھے اور سرندر جی کچھو تھے دیو را جی بورا تھے نیمی چن جی کبار تھے ڈاکٹر کھیت لکھانی جی تھے مراج امرتر رام جی مراج تھے یہ سب میرے میرے پندر جنوں کے جو ساتھ میں تھے وہ گولی لگی اور لگتے ہی میرے کان کے پاس سے نکلی مطلب ایک دو سوت اگر ہو جاتی تو میرے اوپر لگتے لیکن وہ ماں کاشویاں لکڑ کے گیا تھا تو وہ سیدھ میرے پیچھے چل رہے جیٹا رام کے لگ گئے اور وہ ایک دم کن پٹھی کے لگتے وہ نیچے گر گیا پھر ہم نے اس کو ادھر تیسے سائیڈ میں جو ہے بکانیر کے دو کوٹھاری بندو چل رہے تھے ان کے دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ میں دیعت ہو گئے ایک کو وہ پڑکڑا تھا تو جب تک دوسران اس کے دوسری گولی آخر کے اس کے لگے تو ہم وہاں پر سب حقے بعد کے رہے گئے اب نہ تو ہم ماں کا ہسپیٹل جانتے ہیں نہ راستہ جانتے ہیں نہ ماں کی جنتہ نے ہمارے کو کسی نہ کوئی سیو کیا نہ ہمارے کو وہ کوئی کار اوئی لبت کلی ان کو لے کر کہ میں ہسپیٹل جاؤں ڈیڈ گھنٹے تک وہ ہمارے تڑپتے رہے لیکن ہمارے کو کوئی سائتہ کرنے والا نہیں تھا اور ان کی دیعت ہو گئے اس کے بعد میں ہم حمد رکھی ملال کرسن اڈوانی نے مائی پہ بولا بھائی ایسا کام مت کرو لیکن ہم جس مقصد تو گئے وہ مقصد پورا کرنے کا ہمارے ایم تھا اور وہ ہم نے پورا کیا اور اس کے بعد میں ہم ان کو لے کر کے گاڑی میں لے کر کے جو پورا ہیں جو تو ملا کر کے پہلے ہم سنگ کارے لے لے گئے ان کو کیونکہ جانتے نہ کرتے لیکن ان کو پہلے سنگ کارے لے گئے سنگ کارے لے سے بیوستہ کی ان کو اپنے اپنے اسطان پر بھیجنے اب جس طرح سے آپ کی مہنے شخص ہو رہی ہے رام مندل بن چکا ہے بھویا مندل پران پرتیسٹہ ہو رہی ہے اب آپ کب جا رہے ہیں ایسے تو ہمارے پچیس تاری کوئی جانے سے پہلے جانے کا تھا لیکن وہاں سے اسٹیکشن ہے کہ آپ لوگ ابھی نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پر آپ آؤ گے تو جو ہم سممان آپ کا کرنا چاہتے ہیں وہ مارچ کے بعد میں آپ آنا تو میں نے کہا ہم تو بعد میں پوری فیمیلی کے ساتھ میں آئیں گے تو انہوں نے ان کا بار میں آنا تصل فیمیلی سے آنا آپ اور ہمارے کو انفرمیشن کر دینا جو کارڈ وگر بھیجے ہیں وہ ہمارے جو دیت ہوئی تھی ان کے گھر پر کارڈ ہم نے دیا سادو سنتوں کو کارڈ دیا ہیں اور اس قرآن سے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا جب واپس کارڈ آئے گا یا میسے جائے گا بھئی آپ کو آنا اس وقت ہم جائیں گے جو فیمیلی سے جائیں گے جنہوں نے بتایا کہ کس طرح کا منجر تھا اب ان کی دھرم پتنی جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں کہ جس طرح سے جب یہ رام مندر کے اندولان میں گئے تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے آپ نے کیسے بھیجا ان کو بہت اچھا لگا جو ماتجین کہہ دیا کہ آپ جو تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ جو اس سمیے آپ کے کتے بچے تھے اور کیا حیثتی تھی آپ کے مند میں کیا تھا کہ کس طرح سے جا رہے ہیں یہ پوچھا نہیں آپ نے میرے کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ جو اب رام مندر بن چکا ہے تیار ہوگی اب آپ کب جا رہے ہیں آپ درسل اب جلدی جائیں جیتہ جلدی ہے ہم درسل اب ان کی پوتی بھی ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی بات کریں گے بیٹا کیا نام آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جو آپ کے دادا جی کی جو محنت تھی شفل ہو گئی ہے مجھے بہت پراؤڈ ہو رہا ہے کہ میرے دادا جی نے یہ سارا کام کیا ہے اب دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہوتا ہے کار سیوٹ کے گھر میں اب جس طرح سے دیوالی کی تیاریاں چل رہی ہیں مانا جارہ پورا دیس اس حطابدی کی سب سے بڑی دیوالی بنائے گا کیونکہ باعث تاریخ کو بھگوان سری رام للا ٹینٹ ہاؤس سے بھوے مندر میں بیرا جائیں گے جس طرح سے خوشی آپ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کافی محنت کی تھی اس دوران وہ سنگرس بھی کیا تھا سنگرس بھی آج بھی ان کو یاد ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ایک نارہ تھا بچہ بچہ رام کا جنم بھومی کے کام کا وہ نارہ ان کے لیے وہ جوز بھر رہا تھا اور اسی جوز کے چلتے انہوں نے وہ سارا کام کیا جوت پور سے کارن پوری ای بھی ویڈیو ہے